مہینے میں کتنی بار آپ کہتے ہیں کہ بیگم چھوڑو آج گھر کا کام کاج باہر چلتے ہیں کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہیں پہلے تو یہ معمول تھا اب بچے بڑے ہونے کے بعد یہ معمول تھوڑا سا کم ہو گیا ہے ہائے 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 وہ شیر ایک یاد آ گیا کہ مجھے اب احتیاطاً خط نہ لکھنا میرے بچوں کو پڑھنا آ گیا ہے آپ دونوں گھر میں ایک دوسرے کو کس نام سے پکارتے ہیں اپنے اپنے پورے نام سے پیار میں اور لڑائی میں دونوں ہی جگہ پہ ایک ہی نام لیا جاتا ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں سلیم کیا کر رہے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں میں رخصانہ یہ کر رہا ہوں شربت فعلا دیرفانی کے مہمان آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں یا بیگم صاحبہ دونوں ہی جھوٹ کے قریب نہیں پھٹکتے آپ سنا ہے آپ بہت کنجوس ہیں اور آپ نے کبھی بیگم صاحبہ کو کوئی توفہ نہیں دیا یہ کسی دشمن نے اڑائی ہو گئی یہاں کنجوسی کا تصور ہی نہیں ہے اچھا آپ نے آخری توفہ کیا دیا تھا مجھے یاد پڑتا ہے گولڈ کا ایک سیٹ دیا تھا شربت فعلا دیرفانی کے مہمان دفتر یا دکان یا جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں سے آپ دن میں خاتون خانہ کو کتنی دفعہ ٹیلی فون کرتے ہیں اور کیا پوچھتے ہیں دو تین دفعہ تو معمول ہے میں اگر نہیں کروں گا تو جاؤں گا کہاں پہلا فون خیریت ریافت کرنے کے لیے کرتا ہوں بگوز شیز ای ہارٹ پیشنٹ اچھا اور دوسرا فون جو ہے وہ پوچھنے کے لیے کرتا ہوں بھائی کیا لانا ہے اچھا اور تیسرا فون کچھ چونچے لڑانے کے لیے کرتا ہوں وہ غلام حمد کاسر کا شیر ہے کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا ٹھیک ہے جی سوال یہ ہے کہ آپ زیادہ باتونی ہیں یا خاتون میں ہی زیادہ باتونی ہوں خاتون خانہ تو بیچاری بولتی ہی کم ہے آپ ہمارے مہمان ہیں شربت فولا درفانی کے آپ نے بڑی دلچسپ باتیں کی تشریف لے آئیں آپ کا شکریہ تینکیو بری مچ بیگم اویس اگر آپ کی اجازت ہو تو اویس کو وقتی طور پر اتنی دور بھی دوں کہ پانچ دن لگ جائیں واپسی پر اجازت ہے ہاں جائیے بھائی جی شما کوکنگ آئل کی مہمان جو کہنا ہے سچ کہنا ہے سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہنا ہے جو کہنا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا ہے شما کوکنđ آئل کی مہمان ہیں جوکاگش دنہیں شما کوکنگ آئل لوگوں کی طرف سے میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ صاحب کو عویس کو جب کبھی غصہ آتا ہے تو یہ اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں اپنے بال نہ اچھ لیتے ہیں چیختے چہارتے ہیں یا مرتن توڑ دیتے ہیں یا کمبل اوڑ کے سو جاتے ہیں ابھی تک تو غصہ نہیں آیا میں نے نہیں دیکھا ابھی تک غصہ نہیں آیا خیر سے کتنے دن ہو گئے بیس دن آئے آئے اچھا صاحب کو آپ ویسے نری سونا ہیں لیکن ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے صاحب کو آپ کی کونسی بات ذرا بھری لگتی ہے کہ کاش اس لڑکی میں یہ بات نہ ہوتی تو کتنا اچھا تھا کہ میں اتبار جلدی کر لیتی ہوں لوگوں پہ آپ لوگوں پہ اتبار جلدی کر لیتی ہیں تو لوگ تو یہی عویزی لوگ ہیں ابھی تک تو لوگوں پہ اتبار جلدی کر لیتی ہوں یہ بات انہیں اچھی نہیں لگتی آپ دونوں میں سے زیادہ کنجوس کون ہیں زیادہ زیادہ تو کوئی بھی نہیں ہے ویسے میں ہوں تھوڑی وہ نہیں ہے شما کوکنگ آئل کی مہمان خدا نہ خواستہ اگر کبھی آپ بیمار پڑ جائیں خدا نہ خواستہ ہر چیز ہم فرض کرتے ہیں تو یہ سارا دن آپ کرسی پلنگ کے پاس ڈال کے بیٹھے رہیں گے اور کہ کبھی پریشان ہو جائیں گے اور کبھی یہ کر کبھی وہ کر یا اس کو نورمل لیں گے کہ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے میں دفتر جا رہا ہوں پریشان ہو جائیں گے کتنے قرآن زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے گھر میں کس کا حکم چلتا ہے میرا آپ کا گھر والوں کبھی تو گھر میں ہی ہیں جو بیسے میں بات کہتی ہوں مان لیتے ہیں یہ تو خیر ابھی اس دن میں تو آپ کہیں گردن کھاٹ کے لیا وہ آپ گردن کھاٹ کے آل ہو شامہ کوکنگوائل کی مہمان شادی سے پہلے صاحب ٹیلی فون پر کس قسم کے بعد یہ آپ سے کرتے تھے یہ نہ کہیے گا کہ ہم نے ٹیلی فون نہیں کی اب تو بچے اتنے اتنے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں سارا دن سارا دن نہیں وعدہ تو کوئی نہیں تھا بس حال جالی پوچھتے تھے اچھا حال جال کیا پوچھتے تھے کیا کر رہی ہے بس یہ ہی کیا ہو رہے سب ٹھیک ہیں گھر والے اس طرح کی بات چیت تھی یہ تو آخر میں ہوتا ہے پہلی بات ہیلو اب کیا ہوا ہاں بس ایسا ہی تھا کیا آل ہے بس ابھی یہ رات کو دیر سے گھر آتے ہیں یا سرے شام سے ہی گھر میں بیٹھ جاتے ہیں دیر سے آتے ہیں دیر سے آتے ہیں آٹھ بجے نو بجے کی تھی تو کیا بہانہ لگاتے ہیں کہ کہے کو دیر ہو گئی کام تھا اس لیے ہائے ہائے میر نے کہا کام تھے عشق میں بہت پر میر ہم ہی فارغ ہوئے شتابی سے میر تو جلدی فارغ ہو گیا تھا یہ کیا بہانہ لگاتے ہیں کہ دکان پر یا دفتر میں رش سیادہ تھا یہی کہتے ہیں مینجر جان نہیں چھوڑ رہا تھا دیر ہو گئی یہ وہ وہ ہی پرانا بہانہ جو ہے سارے کارتے نے حالانکہ ہوتے یہ کہیں اور ہیں اور آ کے اوہ 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 ٹھنڈا پانی دیں آئیتا جان ہی نکل گئی ہے آئیتا ہی بجائے اس کے کہ وہ الڈا پوچھے اس پر ہی روب کہ چھتی لیا تینوں پانی اچھا یہ بتائیں کہ یہ ابھی تو بیس تن ہوئے ہیں کبھی مزاق میں بھی دوسری شادی کا تذکرہ کیا ہے نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ابھی یہ ایسی بات نہیں ہوئی ہم فرض کرتے ہیں کہ آپ خوشی سے اجازت دیتی ہیں کہ جا جتھے بھی ویعہ کارنا کارلا تو پاکستان کس ایکٹرس سے شادی کریں گے نہیں کریں گے آپ نے اجازت دیتی ہے نہیں کریں گے نہیں کہ خوچ جھاڑ مار دیں گے نہیں کریں گے آپ کے کہنے پر بھی نہیں کریں گے میں نے کہنا ہی نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ہم تو فرض کر رہے ہیں یہ کوئی سچی سچی تھوڑی ایسی ہے تاکہ پتا چلے کہ ان کے ذہن میں کون ہے یہ آپ کے بھی فائدے کی بات ہے نہیں کریں گے پھر بھی نہیں کریں گے اگر اویس کو ایک دن کی بادشاہت مل جائے تو وہ کیا کریں گے یہ غریبوں کی لئے کام کریں گے بیٹا بیٹا فکرہ اچھا چلیے غریبوں کی امداد تھوڑی سچی ہو گئی چلو ہو گئی اور کیا کریں گے اور حج کریں گے ایک دن چی حج بھی تر رہا ہوں گے حج کا تو موسم ہی نہیں ہے اور ایک دن کی بادشاہت ہے میرا خیال ہے اس پر مان جاتے ہیں کہ پاگل ہو جائیں گے نہیں پاگل نہیں ہوں گے پاگل بھی نہیں ہوں گے کوئی کام بھی نہیں کریں گے کی کریں گے ملک کو سیدھی راہے حکمرانوں کو اٹھا کے خود حکمران بن جائیں گے اور کیا کریں گے اچھا جو دوسرا بننے والا حکمران ہے اس کو تہتے کر دیں گے اور خود حکمران بن جائیں گے بھائی شاہباش بھائی شاہباش بلائیں جی ذرا ویس آپ مہمان ہیں شما کوکنگ آئل بنانے والوں کے جو کہنا ہے سچ کہنا ہے سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہنا ہے جو کہنا ہے سچ کہنا ہے سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہنا ہے رات کو جب آپ دیر سے گھر آتے ہیں تو آپ کیا بہانہ بناتے ہیں کوئی بہانہ نہیں بناتا جی بس کام کسی چلے میں جانا ہوتا ہے تو کام کسی چلے میں واپسی ہو جاتی ہے کوئی بہانہ نہیں بناتا بہانہ نہیں بناتا آپ کے نزدیک رات گئی رات جب میں کہتا ہوں تو کتنے بجے کے قریب آپ رات سمجھتے ہیں کہ ہو گئی ہے میرے نزدیک رات دس گیارہ بجے کے قریب ہوتی ہے بلکہ ایک بجے تک آپ ایک بجے بھی رات کو گھر آتے ہیں جی بلکہ رات کو ایک بجے کام کے سلسلے میں آنا آتا ہے کام کچھ ایسا ہے وہ کونسی کونسا دفتر ہے جو رات کو ایک بجے تک کھلا رہتا ہے ہماری ایڈنسی ہے ایڈنسی ہے میکروفون زور سے ایڈویٹائزنگ ایڈنسی ہے تو اس سلسلے میں ایڈ سکارا موتا شوہج گر ایڈ سکارا کروانی ہوتے ہیں اچھا کوئی شوٹنگ ہو گئی کوئی ہیر وین آگے اس کو گھر چھوڑنے چلے گئے یہ مسارہ ایسا بسنی ہے اچھا اچھا بہانہ نہیں کرتے آپ نی جب بہانہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آج وہ وہ شوٹنگ تھی تو دیر ہوگی مجھے یہ بتائیں کہ خاتون نے اگر آپ کو اجازت دے بھی دی تو آپ دوسری شادی کس اداکارہ سے کرنا پسند کریں گے کبھی بھی نہیں کروں گا انہوں نے اجازت دے دی ہے کبھی بھی نہیں اچھا یہ بتائیں اویس کے شادی سے پہلے ٹیلی فون پر آپ آپ آپس میں جو گپ شپ کرتے تھے کس قسم کی گپ شپ ہوتی تھی شادی سے پہلے بار نہیں کرتے تھے میں نہیں ماند نہیں کرتے تھے آج کل تو یہ چار سال کا بچہ بھی کان کو لگائے بیٹھا رہتا ہے سارا دن نہیں کرتے تھے کیونکہ ہم پہلے سے ہی کزن تھے تو جدورت پیشنی آئی ہم اس کی دوبارہ تو شادی سے پہلے بار آپ دو کزن ہیں سارے سوارلاندہ ہی بیڑا کرتے ہیں ورنہ میں نے پوچھنا تھا کہ آپ دونوں نے پہلی بار ایک دوسرے کو کہاں دیکھا تھا کیسے دیکھا تھا پردہ ہٹا کے یہ ہے وہ ہے کیسے دیکھا تھا پہلی بار شادی کے بعد گھنگٹ اٹھا کے دیکھا تھا اچھا شادی کے بعد گھنگٹ اٹھا کے دیکھا تھا باقی سارے تھے اچھا اویس یہ بتائیں شما کوکنگ آئل کے آپ مہمان ہیں کہ گھر میں کس کا حکم چلتا ہے آپ کا یا بیگم صاحبہ کا جی ابھی تو صرف ایک ماہ ہوا ہے شادی کو ابھی تو لیکن مانی انہی کی جاتی ہے زیادہ فیلال کیونکہ مانی انہی کی جاتی ہے مطلب مشترکہ فیصلہ ہوتا ہے ہمارا جو بہتر لگے یہ تو اب کہنے کی باتیں ہیں نبا صدی بات ہے کہ مانی ان کی جاتی ہے خدا نہ خواستہ یہ اگر بیمار پڑ جائیں تو آپ دفتر بھول بھال کے کرسی ساتھ رکھ کے بیٹھے رو رہے ہیں کبھی یہ دوا دے کبھی وہ کر پریشان یا نورمن لیتے ہیں کہ اچھا اللہ کرم کرے گا ٹھیک ہو جائیں گی میں دفتر جا رہا ہوں نہیں ایسا تو نہیں دفتر جا رہا ہوں میں بے شک ان کے ساتھ رہوں گا ان کی حفاظت کروں گا ان کی اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو حل کروں گا وہ ایک الگ ہے لیکن میری جو پرفیشنل زندگی ایک الگ حصہ ہے لیکن ان کی حفاظت میرا پہلا مطلب فرض ہے ممارک ہوئے ویسے تو یہ نری سونہ ہیں لیکن ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی چھوٹی سی ان کی کونسی بات ایسی ہے جو آپ دل میں سوچتے ہیں کاش اس لڑکی میں یہ بات نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے خاتون کا خیال ہے کہ ان کی یہ عادت ہے کہ یہ ہر شخص پر جلدی اعتبار کر لیتی ہے وہ روپے پیسے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کسی نے ادھار مانگا نکال کے دے دیا نہ پتا کہ واپس کب ملے گا یہ ہے وہ ہے یہ ان کو کہتے ہیں کہ میری یہ عادت شاید تنہیں اچھی نہ لگتی ہو آپ دونوں میں سے کنجوس زیادہ کون ہے